بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة فطرہ دو ہزار تئیس کتنا ہے اس لئے کہ زکاة فطرہ ایک اصول ہے ایک قانون ہے کہ ہر فرد کی طرف سے آپ کو ایک سا چاہے گندم ہو جوہ ہو خجور ہو یا چاول ہو آپ دے سکتے ہیں اس لئے کہ اس کا اصول تو یہ ہے کہ جو چیز آپ پورا سال سب سے زیادہ کھاتے ہیں اس عساب سے آپ کو تین کلو تقریبا دینا پڑے گا لہذا آپ تین کلو غزہ دے سکتے ہیں یا اس کے بدلے پیسے دے سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی یہ قید نہیں ہے کہ جو بندے روزے رکھتے ہیں وہی زکاة فطرہ بھی دیں جو روزہ رکھے یا نہ رکھے چھوٹا ہو بڑا ہو سب کی طرف سے آپ کو زکاة فطرہ دینا چاہیے یعنی ہر صورت میں یہ واجب تو ہوتا ہے جب چاند رات آتی ہیں لیکن ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو وہ کرز کی نیت کرے گا کہ اس شخص کو کرز کے طور پر دے رہا ہوں اور جب چاند رات نکل آئے تو نیت کر لیں کہ جو میں نے پیسے اس کو دیئے ہیں یہ فطرہ میں شمار کر دیے جائیں گے تو اس لیے یہ آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تین کلو آٹھا یا اس کے پیسے دیں اب جو لوگ گھر کی گندم ہیں وہ تو پیسے کم دیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تو گندم جو ہے وہ اس کی قیمت کم ہے مثلا ڈیٹھ سو ایک سو پچاس روپے جو ہے وہ گندم کے حساب سے وہ پیسے دے سکتے ہیں اور جو لوگ آٹھا قیمتاً خرید کر کھا رہے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے انہیں اسی حساب سے شمار کرنا چاہیے یعنی ہر بندہ اپنے اپنے علاقے میں دیکھے کہ وہ کس قیمت پر جو ہے وہ آٹھا کھا رہا ہے تو اسی حساب سے جو ہے وہ اسے پیسے دینے پڑے گئے ایک بندہ چاول زیادہ کھاتا ہے تو تین کلو چاول کی حساب سے اسے پیسے دینے پڑے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جو مرضی ہیں وہ غزہ دے نہیں جو غزہ سب سے زیادہ بندہ استعمال کرتے ہیں اسی کے حساب سے اسے جو ہے وہ فطرہ دینا پڑے گا لہذا کم مز کم پانچ سو روپےہ جو ہے وہ آپ اس سال کا فطرہ جو ہے وہ ضرور دیں یعنی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کم مز کم پانچ سو روپےہ جو ہے وہ آپ فطرہ ضرور عطا کریں